موسیقی ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے ابھی لگ بگ صبح کے ساتھ بج گئے ہیں اور آج ہے چوبیس مارچ یعنی کے سکروار اور ہماری مورننگ روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے ویسے کام آج کچھ بھی آ نہیں ہے صبح صبح اچانک سے تھوڑی تھوڑی بارس آئی تھی ہواب اتیج کی چل رہی ہے ابھی موسم میں یہ بدلہ ہوا نا اس سے بارس تو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہتنی زیادہ کہیں کہیں بہت زیادہ نقشان ہو گیا ہے پر ہواب اتیج کی چلتی ہے آنڈی آتی ہے تھوڑی تھوڑی رک رک کر گھر پورا پھیلا ہوا ہے گریتی لی جمین ہے پر یہ ہے کہ بارس ہوتی ہے تو اتنا زیادہ یہ نہیں جاتا کہ کام رک گیا موسم کچھ ایسا ہو رکھا ہے موسم تو ایسا ہو رکھا ہے کہ ابھی بڑی جور کی بارس آئے گی پر بارس ہمارے یہاں آئی نہیں تھی اور ابھی بارس کی کوئی جرورت بھی نہیں ہے پر رام ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے روز موسم چینج ہو جاتا ہے ایک بار تو دوپ نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چلو ابھی موسم ساپ ہو گیا تھوڑی سی دیر میں پھر سے موسم بارس کا ہو جاتا ہے تو ابھی بارس تھوڑی سی تھم گئی تھی تو ہم نے جٹ پٹ بیسوں کو سانی ڈال دی ہے پسو رکھتے ہیں تو بارس کے موسم میں یہی رہتا ہے کہ پہلے پسو کا کام نپٹا دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے چولے پر پانی گرم رکھ دیا ہے چولا جلا کر ابھی تھوڑا بہت اندر اندر کام نپٹا دیتے ہیں باہر پھر سے بوندہ باندی سٹارٹ ہو گئی تھی کپڑے وغیرہ اٹھا کر اندر اندر کی جھاڑو لگا لیں گے اور بارس تھم گی تو باہر کا کام نپٹائیں گے گوھر وغیرہ اٹھانے کا ابھی بچوں کی چھٹیاں ہیں تو کام کی یہ نہیں رہتی ہے کہ جلدی جلدی نپٹانا ہے کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں تو ہمارا یہ رہتا ہے کام ہم صبح جلدی جلدی نپٹاتے ہیں اس کے بعد پھر بچوں کے سکول کی تیاری کرتے ہیں تو وہ ایک روٹین رہتی ہے ابھی بچے سکول نہیں جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی من میں یہ رہتا ہے چلو ابھی بچوں کو سکول نہیں جانا ہے تو دیرے دیرے کر کے کام نپٹا لیں گے ویسے کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے من میں یہ رہتا ہے سکول جاتے ہیں تو ہم پہلے کام جو ہمارا ضروری کام ہوتا ہے وہ نپٹانے کی سوچتے ہیں کہ بعد میں بچوں کی سکول کی بھی تیاری کرنی ہے ابھی ان کو نہیں جانا ہے تو یہ رہتا ہے کہ ابھی بچوں کو سکول نہیں جانا ہے تو چلو کر لیں گے کام تو آج میں نے یہ بیٹ کی چتر چینج کر دی ہے کئی دن ہو گئے تھے میں لگ بگ یہ چتر ہی دل کر پھر سے بچھا دیتی تھی چینج نہیں کی تھی میں نے کیونکہ یہ چتر تھوڑی سی بہاری زیادہ ہے اسی لئے میں سردیوں میں جاتا تھا یہ چتر بچھاتی ہوں آبی سردیاں بھی کم ہو گئی ہیں اور کئی دن ہو گئے تھے تو پھر میں نے سوچا چلو بدل دیتے ہیں تو آج میں نے یہ دوسری چتر بچھا دی ہے ویسی یہ بھی کافی ایوی ہے سرکتی نہیں ہے ادھر ادھر اور بیٹ پر بچھانے کے لئے تھوڑی سی ایوی چتر رہتی ہیں تو وہ ادھر ادھر نہیں سرکتی ہے اتنی جلدی سے اور یہ بوت بڑی ہے اسی لئے آج میں نے اس کے کونوں پر جو میں گاٹ لگاتی ہوں وہ بھی نہیں لگائی ہے کافی بڑی چتر ہے ایک چتر جو میں نے یہاں سے کھری دی تھی وہ تو بالکل چھوٹی ہے اس کے کونوں پر مجھے گاٹ لگانے پڑتے اس کا کپڑا بھی اتنی اچھا نہیں ہے باقی میرے پاس جو یہ دو چتر ہیں ایک یہ اور ایک جو میں نے پہلے بچھا رکھی تھی دونوں کا کپڑا بڑا ہی اچھا ہے تو ابھی ماں بیٹی دونوں ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے کام پر ہمارے باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اور کام بھی ہوتا رہتا ہے عادت ہی کچھ ایسی ہے کیونکہ باہر تو کہیں آنا جانا ہے نہیں گھر پر ماں بیٹی دونوں رہتے ہیں تو ہمیشہ بس کام بھی کرتے رہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو جی ابھی بارش تھم گئی ہے اور یہ دیکھیں الکی الکی دوب بھی نکل آئی ہے اور ہمارے یہاں کی جمین کا یہی ہے ابھی بارش تھم گئی ہے تو یہ دیکھیں دوب نکلتے ہیں بلکل سو گئی ہے ویسے اتنی زیادہ بارش ہوئی بھی نہیں ہے بس بوندہ باندی تو ابھی سب سے پہلے میں نے گوبر اٹھایا اس کے بعد کی ساتھ ساتھ آج جھاڑو بھی لگا دی کیونکہ آج گوبر اٹھانی کا کام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے اور سانی آج تھوڑی سی جلدی ڈال دی تھی اور یہ لگے ہوئے ہیں ابھی یہاں سے یہ کھیڑ وغیرہ اٹھا کر جو ہم نے پالک بیج رکھی تھی وہ نکال دی ویسے چھوڑ رکھی تھی کہ بیج تیار کریں گے پالک کا ہم گھر پر ہی بیج تیار کر لیتے ہیں ایک بار بیج لیتے ہیں پھر وہ جو بیج آتا ہے وہ نکال کر رکھ لیتے ہیں دو تین سال کام چل جاتا ہے پر یہاں پر ہم نے یہ پالک رکھ رکھی تھی پر یہ پسو کبھی نہ کبھی کھل جاتے ہیں کبھی کٹڑا کھل جاتا ہے کبھی کٹڑی کھل جاتی تو یہ بالکل ختم ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی بچی ہوئی تھی تو یہ آج ہم نے نکال دی اور یہ ہی ریت یہاں سے تھوڑا سا آٹا کر یہ کھیل ایک سائیڈ لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے کڑے لگوا رکھے تھے یہاں پر ہم پسو کو بانتے ہیں تو اس سے جو ہم ابھی ان کو آمن کے بیچ میں بانتے ہیں یہاں سے ٹریکٹ رات آ جاتا ہے تو یہاں پر نہیں بانتنے پڑیں گے یہ کڑے ہم نے لگوا ہی رکھے تھے تو پھر ابھی ہم نے سوچا کہ ابھی گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں پسو کو ہم باہر بانتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ یہاں سے یہ جگہ ساپ ستری کر کے ریت وغیرہ تھوڑا سا پھیلا کر باندھنے کے لئے ان کے ٹھان تیار کر دیتے ہیں تو میں نے اور ریتیگان تو اپنا گھر کا کام نپٹایا ہے اور یہ باہ بیٹا دونوں لگے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے یہاں کا یہ سارا کام نپٹا دیا ہے اور یہ گھر پر رہتے ہیں تو آپ سب ہمیں سب لوگ میں دیکھتے ہی ہیں ہمارا یہی ہے مل جل کر کام کرتے رہتے ہیں ویسے اب اتنا زیادہ کام ہے بھی نہیں اور بچے بھی گھر پر رہتے ہیں تو تھوڑا بہت بچے کر لیتے ہیں اور ابھی یہ دیکھیں اسانت نے کھیلنا سٹارٹ کر دیا ہے ریت سے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے مٹی میں کھیلنا تو جو بھی گوبر وغیرہ کا کام نپٹانے کے بعد میرا لاشٹ کام باقی ہے یہ یہاں سے جھاڑو لگانا اس کے بعد پھر سارا کام اپڑ جائے گا پھر نہ دو کر پوجا بغیرہ کریں گے اور ابھی لگ بگ دس بج گئے ہوں گے دس کے بساٹے دس بج گئے ہوں گے ابھی میں نہ دو کر پوجا کروں گے اس کے بعد پھر کھانا بناوں گے اور کام کرتے کرتے ہمیں دس تو بجی جاتے چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں تو دس بج گئے ہیں سیام کے ساٹے پانچ اور بس صبح کام نپٹا ہے اس کے بعد نانا دونا کیا پھر میں لیٹ گئی ہرس دو فرکس ہو گئی تھی میں آج کل موسم کچھ ایسا ہو رکھا ہے بارس بھی نہیں ہوئی ہے ویسے ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ نہیں تو اس بار اس نے کہیں 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 تو وہ جادہ نقشان کر دیا ہے میرے مائک ایک سائیڈ بھی کافی نقشان ہو گیا ہے کیونکہ آج کل خون کا جمانہ ہے تو خون آیا تھا میرے ممی کا تو میرے ممی پر لیٹی کافی نقشان ہو گیا ہے گئے ہمیں تو وہ جیادہ نقشان ہے سرسو کی تو بیسے کٹائی کٹائی ماں آ گیا ہے اب یہ گئے ہمیں نقشان ہے بارس سے زیادہ اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں موسم کچھ ایسا ہو رکھا ہے دو بھر کو تھوڑی تھوڑی بارس آئی تھی تو جب یہ میں کروں گی کھانے کی تیاری آواز آل رہی ہے بہار موسم کچھ ایسا ہے کہ کام کرنے کا من نہیں کرتا بلکو ہی بھی کام تو کرنا پڑتا ہے ویسے ابھی اتنا زیادہ کام نہیں ہے کھیت بھی نہیں جا پاتے ہیں تو بس گر گر کا کام ہے بچوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بچے اگر گر پر رہیں گے تو گر کی تو یہی حالت ملے گی ویسے آج پورا دن ہو گیا ہم تیرو بیٹ پر ہی تھے بارس کے موسم اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا بس نانا دونا کھانا پینا یہی کام چلتا ہے ایک یہ ساڑھے نکالتی اس پر پھال لگائی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے میسا ایک بار پہلے میرے پاس پیڑے کلر کی کئی ساڑھے اگٹھے ہو گئی اور ابھی یہ کلر اس کلر کی تین چار ساڑھے اگٹھے ہو گئی تو جی ابھی میں کروں گی کھانے کی تیاری تو جی آج کھانے میں میں بنانے والی ہوں بیشن کی سبجی اور یہ سبجی ہم بینہ لسن اور پیاج کے بنائیں گے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں میں تو ویسے بینہ نوراتروں کے بھی کبھی بناتی ہوں تو بنا لیتی ہوں بینہ لسن پیاج کے ہی تو سمپل ہی میں نے بیشن کو گوٹ لیا ہے بیشن کو گوٹتے ٹائم میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا سابوت جیرہ نمک لال مرچ تھوڑی سی آلتی تھوڑا سا گرم مسالہ بس یہی مسالے ڈال کر اور بلکل تھوڑا سا سرسو کا تیلی آگی ڈال کر گوٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے پاپڈ بنا کر ان کو ایسے کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اوبال لیتے ہیں اور اوبالنے کی ہماری بیشن کی یہی پیچھان ہوتی ہے یہ دیکھیں ان پر جو یہ چھوٹے چھوٹے ببلس سے آئے ہیں ایسے ببلس آ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ بیشن ہمارا اوبال گیا ہے ابھی اس کو میں ڈک کر رکھ دیتی ہوں ایک طرف اور اب میں بنا لیتی ہوں میرے لیے سامک آج میں سامکیں بنانے والے ہوں تو اس کے لیے میں نے سیمپل گی گرم کیا اس میں جیرہ ڈال دیا پھر دو تین ہری میٹس ڈال دی اور آلو ریتکانے کٹ کیے تھے تو تھوڑے سے زیادہ ہی کٹ کر دی ہیں پھر میں نے سارے ہی ڈال دیئے تھے سامک باد میں پھولتے بہت زیادہ ہیں بلکل سیمپل سا طریقہ ہے بھاگی ٹماٹر وغیرہ میں نے کچھ نہیں ڈالے ہمارے ہاں ورث میں ہم ٹماٹر نہیں کھاتے ہیں اور کل میں نے کچوری سرسو کے تیل میں فرائی کی تھی تو آپ سب بول رہے تھے کہ دیدی سرسو کا تیل نہیں کھاتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں مجھے کچھ بھی گیاں نہیں تھا آگے سے میں بھی اس بات کا دیان رکھوں گی کچھ چیزوں کے ہمیں نولیج نہیں ہوتی ہے ویسے لگ بگ میں ہمیسہ کٹو کاٹے کی روٹی اور سبجی بناتی تھی یا پھر پراتے بنا لیتی تھی کچوری تو میں نے پہلی باری بنایئی تھی تو اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تو ابھی سامکی میں نے چھوک دیئے ہیں اور بیسن ہمارا ہو گیا ہے ابھی سبجی کو چھوکنے کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کچوری دائی لے لیا دائی کو فیٹ لیتے ہیں آپ چاہے تو مکسی میں بھی گھما سکتے ہیں پر میری مکسی آج کل خراب ہو گئی ہے تو بس میں نے ایسے ہی گوٹ لی ہے ابھی اس میں ڈال لیں گے مسالے، الڈی، دنیا، لال مرچ نمک باد میں ڈالیں گے بلکل تھوڑی اسی میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چمچ کے آس پاس بھنا ہوا جیرہ سا اسی میں میں نے کسوری لال مرچ ڈالی ہے کلر کے لیے اور باقی بس جو ہم گھر میں سیمپل ڈیلی یوز میں مسالے ڈالتے ہیں سبجی میں وہی ڈالے ہیں تو چلیے ابھی سبجی چھوک لیتے ہیں اور سبجی میں بناوں گی سرسو کے تیل میں ہی سبجی ہمارے یہاں ہمیشہ سرسو کے تیل میں ہی بنایا جاتی ہے گی میں تو بہت کم بنتی ہے تو سب سے پہلے میں نے تیل کو گرم کیا پھر اس میں ڈال دیا ایک چمچ جیرہ اور دو چھٹکی میں نے ہینگ ڈالی ہے بیسن کی سبجی بنائے تو ہینگ جلو ڈالیں یہ ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھی رہتی ہے اور پھر میں نے دو دن آر مرچ ڈالی تھی ان کو ہلکا سا بھننے کے بعد پھر دائی ڈال دی دائی کو لگاتا اور چلاتے رہیں جب تک کی ہماری دائی میں اُبال نہ آ جائے اور پھر ڈھک کر سات آٹھ میٹ کے لیے پکا لیں ابھی دائی ہماری اچھی طرح سے پک گئی تھی تو پھر میں نے ڈال دیا یہ بیسن بیسن ڈال کر میڈیم فلیم پر آٹھ دس میٹ کے لیے اور پکا لیں تو یہ دیکھیں سبجی ہماری تیار ہو گئی ہے ابھی لاسٹ میں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ اور مکس کر کے یہ ہماری لاز وابسی سبجی تیار ہو گئی اس میں آپ کو لسن پیاج وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بیسن کی سبجی ویسے آپ کسی بھی طریقے سے بنائیں بینا لسن پیاج کے دائی سے ہم بناتے ہیں تو تو زیادہ اچھی بنتی ہے ٹماٹر وغیرہ بھی نہ ڈالیں کیونکہ آج کل دائی کافی کھٹی ہونے لگی ہے ایک تو موسم ایسا ہے بارس کے موسم میں دائی کھٹی ہوتی ہے سرتیوں میں تو اتنی زیادہ کھٹی ہی رہتی ہے گرمیوں میں اور بارس کے موسم میں دائی وہ زیادہ کھٹی رہتی ہے تو جی ابھی آپ سب سے باتیں کرتے کرتے سارا کام نہیں پٹ گیا ہے کھانا مانا سب کا ہو گیا ہے ابھی میں دیوی میہ کو بھوگ لگا دیتی ہوں اور آپ سب بھی آجئے دیوی میہ سے اصیرواد لے لیجئے دیوی میہ آپ سب پر اپنا اصیرواد ہمیسا بنائے رکھیں اور آپ سب کی ساری منوکامنائیں پوری کریں تو جی ابھی بز گئے ہیں سا دنوں کام سارا ہو گیا ہے لاشٹ کام واقعی ہے دو جوانا ابھی جود اور جوانا دیتی ہوں اس کے بعد بھی سارا کامنے پڑ جائے گا آج سوچ تو رہی ہے ماں بیٹی میہ دلگانے کی اس بار نو راتر میں میں نہیں دلگائی کسپی تو دو دن سے آئی رکھی ہے پر لگائی نہیں ہے موسم ایسا او رکھا ہے ویسے تو ابھی کام نہیں ہے تنا زیادہ لیکن پھر بھی آج تو میں سو گئی تھی کل مجھے ٹائم نہیں ملا اور بچوں کی ہو گئی ہے موج ایک جام ختم ہونے کے بعد رتیکہ جلم کر دیا تم تو تو جی ابھی یہ دیکھئے آئی موج فقیر کی دیا جو پڑا پھوک پیپر کے ختم ہوئے بیس جو پڑا پھوک جو پڑا پھوک موجود ہے جو پڑا پھوک جو پڑا پھوک جو پڑا پھوک جو پڑا پھوک